اید الازحا کے دن قربانی کے موقع پر بہت سے لوگوں کی قربانی کرنے کے سلسلے میں الگ الگ رائے سامنے آتی ہے اور ہر آدمی یہ بتانی کوشش کرتا ہے کہ قربانی کے زباہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کوئی قسائے کو ٹوک رہا ہے کوئی پکڑنے والے کو ٹوک رہا ہے جب وہ گوٹس بنا رہا ہے تب اس کو روک ٹوک کی جا رہی ہے تو آخر قربانی کرنے کا اور جانور کو زباہ کرنے کا صحیح طریقہ مسنون طریقہ جو شریعت کے مطابق ہو وہ کیا ہے میں آج کی اس ویڈیو میں یہی طریقہ بیان کر رہا ہوں تاکہ قربانی کو سنت کے مطابق زباہ کیا جا سکے جانور کو سنت کے موافق اللہ کی رہ میں قربان کیا جا سکے اور کسی طرح کا کوئی اختلاف سامنے نہ آئے اور اگر کسی طرح کی گڑھ بڑی قسائے اور جانور زباہ کرنے والا کر رہا ہے تو اس کو روک سکے ٹوک سکے کہ بھائی سنت طریقہ اور مسنون طریقہ یہ ہے آپ اس طریقے سے جانور کو زباہ کیا جائے تو ایک مکمل مسنون طریقہ جانور کو زباہ کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جانور کو لٹایا جائے اور لٹایا جائے اس طرح کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو قبلے کی طرف رکھ کر کے اس کو نیچے لٹا لیا جائے اچھا قبلے کی طرف کو رکھ کر کے تو دائیں کروٹ پر بھی ہو سکتا ہے بائیں کروٹ پر بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے جانور کو جو ڈالا جائے نیچے لٹایا جائے تو بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف تو رکھ دائیں کروٹ پر لٹانے پر بھی ہو جائے گا لیکن بہتر بائیں کروٹ پر لٹانا اس لئے ہے تاکہ قصائی کے لئے اور زباہ کرنے والے کے لئے دائیں ہاتھ سے کاٹنا آسان ہو جائے کیونکہ اگر وہ اس طرف لٹے گا دائیں کروٹ پر تو اس کے لئے دائیں ہاتھ سے کاٹنا آسان نہیں ہوگا جب جانور بائیں کروٹ پر لٹ جائے گا قبلے کی طرف کو رکھ کر کے تو پھر دائیں ہاتھ سے کاٹنا آسان ہو جائے گا تو اس کو قبلے کی طرف رکھ کر کے دائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے لٹانے کے بعد چھوڑی پھیرنے والا زباہ کرنے والا یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے اس کے بعد دعا پڑھے اس کی گردن کے درمیاں نہیں حصے میں چھوڑی پھیری جائے گی اور اس کی سانس کی نالی کو کھانے کی نالی کو اور اسی طرح جو سانس کی نالی کے آسپاس خون کی رگے اور نالیاں ہیں ان کو زباہ کر دیا جائے اس سے ایک تو یہ ہے کہ سنت بھی آدھا ہوگی اور جانور کو کم سے کم تکلیف بھی ہوگی اس کی پوری گردن نہ کاٹی جائے صرف سانس کی نلی اور کھانے کی نلی اور جو خون کی نلیا ہے ان کو کاٹا جائے کاٹنے کے بعد پھر جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ یہ دعا پڑھے وہ آدمی جو قربانی کروا رہا ہے یہ دعا پڑھے اللہم تقبل ہم انی کما تقبلت من حبیبکا محمدی و خلیلی کا ابراہیم علیہ وسلم اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے جانور کو جب تک کہ وہ مکمل تھنڈا نہ ہو جائے بہت سارے قصائیوں کو اور زیوہ کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ تھنڈا ہونے سے پہلے ہی چونکہ ان کو دوسری جگہ بھی کمائی کرنی ہوتی ہے دوسری جگہ بھی جانور کو زیوہ کرنا ہوتا ہے ان کو آمدنی کا زیادہ ان کا خیال رہتا ہے تو دوسری جگہ جانور زیوہ کرنے کی جلدی میں وہ پہلے جانور کو تھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی بوٹیہ بناتا ہے اور اس کے اندر سے صفائی کرتا ہے تو ایسا کرنا مکروح ہے جب تک کہ جانور مکمل طور پر تھنڈا نہ ہو جائے تو اس میں کسی بھی طرح کا فعل اور عمل نہ کیا جائے اس کا گوشت نہ بنایا جائے یہ ایک مسنون مختصر الفاظ میں مکمل طریقہ ہے زیوہ کرنے کا اس کے مطابق ہی یوم یید الازحاں میں اپنی قربانیوں کو قربان کیا جائے جانوروں کو زیوہ کیا جائے جانوروں کو زیوہ کیا جائے 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 موسیقی